السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے میں دیکھ آپ سب سے یہ ہوگے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہو چکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا قوید کی خبروں سے ہمیشہ اگر اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ صورت سے لے کے آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دو بڑی خبریں دینے والا ہوں جو کہ آپ کو جان لینا ضروری ہے تو چلیے بین ادری کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے بہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ ہماری چینل پر پہلی آ رہا ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور بلس کر لیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طرح کی اپڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہیں تو سب سے پہلے اپڈیٹ کی طرح بڑھتے ہیں جو بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے لکھر کے اور جو آ رہی ہے نئی ویزہ کے حوالے سے کن کن دیسوں کا نئے ویزہ شروع ہو چکا ہے اور کون کون سے دیس ابھی باقی ہے چوتیس کنٹری کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ نکل کر آ رہی ہے تو دونوں اپڈیٹوں کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں چوتیس کنٹری کے حوالے سے ابھی کافی زیادہ میٹنگ جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہو رہی ہیں اور جب بھی میٹنگ ہوتی ہے تو چوتیس دیسوں کو جو بند کیا ہوا ہے ان کے حوالے سے ضرور بات کی جاتی ہے اور بتائے جا رہا ہے قوت گورنمنٹ اس پر کوشش کر رہی ہے جتنے بھی لوگ انٹری کرنا چاہتے ہیں قوت کے اندر تو کم سے کم پیمنٹ میں ان کے انٹری ہو سکے اور وہ اپنے دیسوں سے جو بھی پروازی لوگ ہیں جو بھی اجنبی لوگ ہیں اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں قوت کے اندر تو کم سے کم پیمنٹ دینے کے بعد میں انٹری کر سکے ہیں اس پر کافی زیادہ بات چل رہی ہے جیسے ہی کوئی فائنل ڈیسیزن آتا ہے کسی بھی طریقے سے کہیں سے بھی تو اب ہم آپ کو ضرور اپڈیٹ کریں گے آپ ضرور ہمارے ساتھ میں بنی رہیے گا دومیشٹک ورکر کے حوالے سے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے اپڈیٹ دے دیا ہے اس کے حوالے سے بھی کافی زیادہ اپڈیٹ نکل رہی ہے کبھی کسی طریقے اپڈیٹ نکل دیا ہے کبھی کسی طریقے کی جیسے ہی کوئی بھی فائنل اپڈیٹ آتی ہے اس پر بھی نکل گیا ہے دومیشٹک ورکر کو بلائی جاتا ہے تب ہی ہم آپ کو ضرور اپڈیٹ کریں گے باقی آپ اپڈیٹ سنتے رہیے گا جو بھی اپڈیٹ اچھا لگا ہے تو ضرور ہمیں کمنڈ باکس میں بتائیے گا تو ابھی اپڈیٹ آ رہی ہے چھوٹیس کنٹیوں کے حوالے سے اگر فائنلی اس میں کچھ کنٹیوں کو ہو سکتا ہے آنے والی وقت میں چھوٹ دی دی جائے جو کہ کنٹیوں کو اس لشتی سے نکال دیا جائے جیسے ہی کوئی بھی کنٹی کو نکالا جاتا ہے تو ہم آپ تک ضرور اپڈیٹ پہنچائیں گے اب بڑھتے ہیں نئی ویزا کے حوالے سے کافی سارے لوگ بولنا ہی کہ نئی ویزا پہ کون کون لوگ جا سکتے ہیں یا پھر جن کے پہلے سے ویزا الڈی لگ ہوئے ہیں وہ لوگ کب تک جا سکتے ہیں کب تک نہیں جا سکتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی جو ہے نئی ویزا جو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جن چونتیس کنٹیوں کو بین کیا ہوا ہے ان کنٹیوں کے ابھی کوئی بھی کسی بھی دریقے کا ویزا ابھی کوئی سرکار نہیں نکال لی ہے آدربائی دوسری کنٹیوں کا بھی کوئی بھی ویزا بھی نہیں نکال لی ہے صرف دو کنٹی ہیں مصر اور سہریہ کا جو ہے ویزا نکال لی ہے ان کنٹیوں سے لوگ جا سکتے ہیں آدھروائی کسی بھی کنٹری سے نہیں جا سکتے ہیں پرانے ویزا کی بات جن لوگوں کا پرانا ویزا نکلا ہوا ہے لوگ ڈاؤن سے پہلے ویزا نکلا ہوا ہے اگر آپ کا پہلا وہ ویزا ہے تو جیسے ہی کوئی سرکار ایمیسیج چالو کرتی ہے کوئی انڈیا کے اندر اور جیسے ہی فلائٹ چالو کرتی ہے اس کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ آئے گا تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے جو پہلا ویزا نکلا ہوئے ہیں آپ کا اس ٹام پر وغیرہ فائنلی پورا کام ہو گیا ہے صرف آپ کا ٹکٹ لینا باقی تھا تو ہو سکتا ہے آنے والے وقت اس پہ بھی نئے ویزا آپ کو لینا پڑے اور دوبارہ سے پورا پروسس کمپلیٹ کرنا پڑا ہے اس کے بعد میں آپ کو کوئیت کے اندر انٹری مل سکے یہ سارا پروسس ہو سکتا ہے لیکن فائنلی اپ ڈیٹ جب ہی آئے گی جب نورمل فلائٹ چالو ہوگی تو نئے ویزا پہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں یا جن کے پہلے سے ویزا نکلا ہوئے ہیں تب ہی کوئی اپ ڈیٹ آئے گا تو ہم آپ کو ضرور پہچائیں گے تو یہ تھی آج کی دو اپ ڈیٹ بڑی سوچے گا آپ لوگوں کے تک شیئر کی جائیں امید پہ دوم ویڈیو پسند آئے گا پسند آئے گا لائک کریں شیئر کریں شینل پہ پہلی وانے تو شینل کو سسکرائب کریں تو چلیئے فرملنگی سنائیش ویڈیو میں دب تک کیلئے آپ اپنا خیر لکھیں اپنی فیملی والو خیر لکھیں ٹیک کیئر بائی بائی